دوزار چودہ کے دھرنا آپ کی اکثر ٹویٹس جو ذکر آتی ہے وہ جنرل باجو اور جنرل فیس کے متعلق آتی ہے لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں جاتے ہیں دوزار چودہ تک جاتے ہیں آپ انیس سو نوے تک نہیں جاتے پھر عمران خان تو ہمیشہ یہی مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں فیر این فری الیکشن ملے یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ ان کی باقاعدہ طور پر ڈیل ہو رہی ہے یعنی عوام کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بطور صحافی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپلیٹی ہے لندن بیٹھے میں کام بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا یہاں میں یہی سب سے بڑا فرق یہ ہے ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں باہر بیٹھا ہوں آپ کو میں باہر نظر آ رہا ہوں ایسے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے عمران خان موجود ہے وہاں آپ کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے عمران خان کو بجواتے ہیں آپ کیوں نہیں بجوا؟ وہ تو نہیں جاتا ہوئی ہے یہ تھوڑا کوئی نہیں مناältار ہے برا کوئی سجد وقت تم فخر کی بات ہے ہم کہتے ہیں ہمارا بھی گیٹھے رہے ہیں یہ فخر کی بات ہے اس میں شرمندہ نہیں یہ تو فخر کی بات اگر رہا ہوں میں یہ ہی کہہ رہو نا آپ کیوں کہتے ہیں ہمارا لیٹھا نہیں ہے خلسطینیوں سے پوچھیں وہ cùng کیا کہتے ہیں وہ بار بر کہتے ہیں عمران خان کو لاؤ بارال ابھی نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے جب نواز شیف صاحب کو لندن کے لئے اجازت ملی تو جنرل فیض صاحب اس کے ساتھ تھے جنرل باجوا بھی ان کے ساتھ تھے آپ کا لیڈر ہے ایک جن جیل میں گیا ہے تو اگرے دن پوری فوجی ترسلات پہ میرا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر نہیں نہیں سوچنے کو چھوڑے سر سوچنے کو چھوڑے اب تو ہمارے جس طرح آپ سوچنے کو چھوڑے سوچ بچار کو جہنم میں بیٹھیں صرف ایک بندے کو سامنے اس کا بطمن آگے اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی بیگراؤنڈ میں تین چار چیزیں بار بار آتی ہیں نواز شیف صاحب نواز شیف صاحب آپ سے پروگرام میں بات کرنا آپ کی ذاتیات کے لیتے ہیں میں نے فرنٹی اپ پوست کی سٹارٹ کی ہے میں نے آپ تکریر سننے کے لیے آپ کو نہیں بلائے آپ کو نشانے حیدر بھی ملنا چاہیے میری طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قاسم میرے ساتھ اس وقت متی اللہ جان صاحب موجود ہے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن عدالتیں ایک پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے باقی دیگر پارٹی کے ساتھ جو صلوق ہو رہا ہے جو اس وقت فضاء بن رہی ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں لوگ ابھی تک گو مگو سیچویشن میں ہیں انہیں ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں کہ الیکشن ہوں گے لیول پلائنگ فیلڈ کی بہت زیادہ بات کی جاری ہے نوارشی صاحب کے واپسی کے بعد بہت سارے معاملات بدلتے نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کیا کہہ رہی ہے سرویس کیا کہہ رہے ہیں عداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں پر اور اس کے علاوہ صحافت کا جو ایک بڑا اہم کردار ہے اس پر بھی ہم ضرور ان سے بات کریں گے بہت ساری اہم چیزیں ہیں میرے ساتھ رہیں باتی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے آپ کا ذاتی کیا خیال ہے تجربہ کیا کہتا ہے آپ نے بہت سارے الیکشنز بھی کور کیے دن رات آپ یہی کام کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اگر ہوں گے تو کیا یہ آزادانہ غیر منصفانہ الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھیں الیکشنز تو ہوں گے ضرور اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور یہ فیصلہ کوئی سپریم کورٹ نے نہیں کیا یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا جو ایک آئینی اطارہ ہے اور حکومت پاکستان بھی اس فیصلے میں شراکتدار ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو مختلف جو فریقین ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس فیصلے میں شراکتدار ہیں اور ایوان صدر جو کہ ایک وفاق کی علامت ہے صدر پاکستان اس نے مشاورت کی ہے الیکشن کمیشن سے اور اس کے بعد یہ آٹھ تاریخ آٹھ فروری کی تاریخ تیہ ہوئی ہے جس پہ سپریم کورٹ نے ایک قسم کی امور تصدیق سبت کر دیا ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو گئی ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بہت بڑا ثانیہ نہ ہوا تو آبیسلی آٹھ فروری کو الیکشن ہر حال میں ہو گئی اور اسی بات کی طبقوں بھی کی جا رہے ہیں بلکل صحیح اچھا ماتی بھئی یہ نوے دن کے جو انتخابات کا معاملہ تھا اس پہ آپ کو پتا ہے بڑی بیعث چلی قاضی فائز صاحب نے بارہا تین یا چار مختلف جگہ پر یہ بات کی اگر الیکشن ایک دن بھی جلے ہوں بہت سر ان کے بیانات ہیں اس طرح کے آپ کو لگتا ہے کہ چھے نومبر کی جو تاریخ تھی اس کے بعد آپ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ اسی آئین کے تحت ہیں آپ تو سارے خوش نظر آ رہے ہیں دیکھیں آئین کے اندر ہی اس کا حل بھی دیا گیا ہے آئین میں بہت سارے کاموں کے لیے کچھ مدت دی گئی ہوتی ہے مگر آئین کے ایک آرٹیکل ہے دو سو چوبن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی تاریخ دی گئی ہے اور اس تاریخ تک وہ آئینی کام اگر نہیں ہو پایا تو وہ صرف اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس تاریخ تک نہیں ہوا تو آئین کے اندر خود اس کا ایک حال موجود ہے یہ نگران حکومتے بھی پھر اسی کا تسلسل آپ کو نظر آتی ہیں اسی آئین کی 245 آپ نے کہا جی آئین 254 آئین کا جو ہے تو جو جب الیکشن نہیں ہوں گے تو نگران حکومت بھی کانٹینیو کرے گی اور نگران حکومت کے حوالے سے بھی یہ نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہوا کہ وہ صرف نوے دن کے لیے ہوں گی وہ نگران حکومت کی مدد نہیں ہے اس میں بنیادی طور پر ایک آ گیا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اور نوے دن اسی طرح کی ایک ڈیڈ لائن ہے جس طرح بہت سے دوسرے کاموں کے لیے مختلف ڈیڈ لائن دی گئی ہیں اور آئین کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیڈ لائن میٹ نہ ہو تو صرف اس وجہ سے وہ جو ہے غیرانی چیز نہیں ہوگی ہاں اگر اب جو ایک مقرر ہو گئی ہے ڈیڈ لائن جیسے آئین میں نائنٹی ڈے ہے وہ نہیں ہو سکا مگر یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہو جائے یعنی وہ لیٹ سے ہو تاخیر سے ہو مگر ہو جائے تو الیکشن اگر ہو جائیں گے تو پھر تو وہ ختم ہو جائے گی وہ جو ایک بار ہے کہ نوے دن کی جو بھی لیکن اگر الیکشن آٹھ فرمی کو بھی نہیں ہوتے تو پھر وہ یقیناً وہ آئین شکنی جاری رہے گی اور اس کے جو جو ذمہ دار ہیں وہ آئین کی اور قانون کی زد میں آ سکتے ہیں تو اب یہی امید ہے کہ آٹھ فرمی کو الیکشن ہو جائیں جب اگر وہ چیز ہو جاتی ہے بشک تاخیر سے ہو تو پھر آئین کہتا ہے کہ پھر اس کو غیر آئین اقراب نہیں دیا جا سکتا تو ہونا بہت ضروری ہے چاہے تاخیر سے کیوں نہ وہ جو کہتے ہیں دیر آئے درست ہے تو آئین کے جو آرٹیکل ٹو فائی فور ہے اس کی بھی یہ منشاہ ہے کہ اگر دیر ہو بھی جائے تو اس کو بھی لیکن ہو جانا چاہیے یہ زیادہ ضروری ہے ابھی آپ عدالتیں کور کرتے ہیں آپ کو پتہ ریپورٹنگ زیادہ نظر آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں موجودہ حالات میں آئین موجود ہیں جو اس وقت فیصلے آ رہے ہیں یا انسانی حقوق کے حوالے سے یا اوبرال ان جنرل آپ کو لگتا ہے کہ قانون میں سے اب قانون زندہ رہتا ہے یہ آپ کو کیا خیال آپ کا سکتے ہیں دیکھیں آئین کے اور جمہوری نظام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر لوگ رہتے ہوئے بھی آئین پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں جمہوریت پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو کوئی آئین کی آئین تو ہے ہی نہیں ہے اس ملک میں تو اس طرح کی تنقید جو ہے وہ محضر معاشروں میں اور بڑے بڑے ممالک میں امریکہ میں بھی ہوتی ہے مطانیہ میں بھی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ یہ تقریروں میں کھلے عام کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی رول آف لاو نہیں ہے تو بطور ایک صحافی تجزیہ کار ہم یہ تنقید تو کر سکتے مگر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں آئین نہیں ہے اور یہ بات جو ہے بلکل مارشللہ ہے اور اس وجہ اس کو جواز بنا کے ہم کوئی ایسے کام کریں کہ جس سے ملک کے اندر نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے تو وہ کی جواز نہیں ہے تو ہم تنقید کرنا بجا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین نہیں ہے کیونکہ لوگ شہری اٹھائے جاتے ہیں اس ملک میں بدکسپی سے اور ان کو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا اور اچانک پیش کیا جاتا ہے کبھی پریس کانفرنس کلا دی جاتی ہے تو ہم بطور تنقید تو اس نکتے کو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ملک میں آئین نہیں ہے تو اس لیے ہم بھی غیرانی کام کرنا شروع ہو جائیں یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا تو تنقید ضروری ہے کرتے رہنے چاہیے کوئی بھی دنیا میں حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی تنقید کا جاری رہنا ضروری ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس تنقید کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بولنے کی ازادی ہوں اور معلومات تگرسائی کا حق ملے بنیادی حقوق ملتے رہے لیکن جو نظام میں نقائے سے ان کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت ہمیں ملتی رہے تو باران میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں جو اس وقت آئین ہے یہ اسی طرح موجود ہے جس طرح پچھلے پچھتر سال سے موجود ہیں اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتے رہنی چاہیے اور تنقید کے ذریعے ہی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں آپ ایک بڑے بخابر صحافی ہیں اگر الیکشن ازادانہ منصفانہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ کی ہے کہ کون جیتا ہوا نظر آ رہے ہیں گراؤن ریالیٹی کی ہے لوگوں سے آپ ملتے ہیں مختلف محفلوں میں جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ الیکشن میں کیا ہوگا اس میں دیکھیں الیکشن میں وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آ رہا ہے الیکشن میں جو دو بڑے فریق ہیں ایک طرف نون لیگ ہے ایک طرف تحریک انصاف ہیں دونوں جماعتیں جو ہیں اس فقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف مدد کے لیے دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہی ہیں جیل سے بھی عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں جیل کے باہر جو مخالفین جو پہلے جنرل باجرہ کے دور میں جیلوں میں ہوتے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بطاہر ان کے مکمل حمایت ہے اب صورت حال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلہ نہیں بھی کرتی تو یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے کسی بھی ایسے پارٹی کے لیے جو حکومت میں ہوتی ہیں یا جو آزاد ہوتی ہیں جو جلسے کرنے کی جن کو آزادی ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جائیں تو کون جیتے گا جو پہلے لوگ جیتے رہے ہیں انہوں نے کیا اس ملک میں بہتری لے آئی ہے کہ اب ہمیں در بیٹھ کی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون جیتے گا اب بظاہر کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر پی ٹی آئی بہت پاپولر ہیں اور لگتا ہے کہ اب الیکشن کرا دی جائیں تو آپ جیت جائیں گے لیکن دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا اگر پی ٹی آئی اتنی پاپولر تھی اور جس وجہ سے بھی پاپولر ہو گئی ہے آپ تو ہو گئی ہے لیکن کیا ماضی کے حوالے سے ابھی آپ بانتے ہیں کہ آپ پاپولر ہیں اور جس کا حصہ پاپولر پاپولر ہیں نہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے یہ تو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں کہتے ہیں ہم پاپولر ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم پنجاب میں پاپولر ہیں اور ہم خیبر پکتنخواہ میں پاپولر ہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پاپولر ہیں کراچی میں ایمکیم کہتی ہے ہم پاپولر ہیں دیکھیں اوورال پاپولیٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ایک تاریخ ہے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا تو یہ کہتا ہے نا کہ اب الیکشن کرا دیں اب یہ پاپولر ہے وہ پاپولر ہیں بطور صحافی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے 99 میں جب دو تہائی ایک سیئر لے کے نواز شریف آئے تھے تو اس وقت وہ دو تہائی والی پاپولرٹی تو نواز شریف کے پاس بھی تھی لیکن اس پاپولرٹی یہاں تک لانے میں کل لوگوں کا رول ہے ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی کو بھی نون لیک کو بھی اور پیپل پارٹی کو بھی جب تک یہ تمام پورا سچ نہیں بولیں گے اس پاپولرٹی سے ہم صافی لوگ یا کوئی تجزیہ کار جو ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اس پاپولرٹی یہ اس مسئلے کا حل ہے کیونکہ اس ملک میں موس پاپولر وزیراعظم کو فانسی بھی اگلوں نے دے دیئے کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے تو صرف الیکشن ہو جانا کافی نہیں ہے اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا بھی بہت ضروری ہے اور جو کوئی دوہزار چودہ کے بعد اس ملک میں ہوا جسا جنرل باجوہ جنرل فیض نے سازش کر کے اس ملک کے نظام کا بیڑا گرہ کیا تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت پاپولر ہے اب فرق صرف اس سے پڑے گا کہ جو گند یہاں پہ اس سسٹم میں ڈالا گیا اس گند کو جو گند ڈالنے والے ہیں یہ ان کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ صاف کریں اور وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن ہونا زیادہ ضرور ہی ہے الیکشن میں جو بھی آئے گا دیکھیں گے پہلے نواز شیف کو جیل میں ڈال کے الیکشن کرا لیا تھا ہم جو ہے نو عمران خان جیل میں ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے تو اب یہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون پاپولر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ کہ جب تک یہ سیاستدان جو باری باری اسٹیبلشمنٹ کے آفتوں استعمال ہو چکے ہیں اپنی ماضی کی غلطیوں پر عوام کے سامنے ہاتھ چوڑ کے معافی نہیں مانگیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ہم ہی تر بیٹھ کے تجزیہ کریں کہ اب الیکشن میں کون جیتے گا کون ہارے گا ایون میں کہتا ہوں کہ نواز شیف بھی جیتا ہے نواز شیف زیادہ بھی پان جاتا ہے تو اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے نہ عمران خان کی پارٹی اگر جیت جاتی ہے تو اس ملک کے مسائل ہوں گے اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ہم ماضی بھی غلطیاں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم مستقبل میں بھی غلطیاں دھوڑاتے رہیں گے اور پاپلیٹی ارلیمنٹ ہے ایمٹیریل ہے آج کل کے ان حالات کے اندار یعنی عوام کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کہیں اور سے ہوگا چاہیے جتنی مرضی پاپلیٹی ہو پاپلیٹی سے بہت عوام کی عوام الیکشن ہونے چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں الیکشن ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ کہ عوام کی اہمیت ہے لیکن عوام کی رائے کی اہمیت تو جب آئے گی تو اس کو اہمیت دینی پڑے گی ہمیں آپ بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ عوام کی رائے صحیح ہے یا غلط ہے پھر تو وہی بات آنے جیسے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں نظر آرتا ہے انجیننگ ہوئی ہے ہم جیسے لوگ کہتے تھے یہ تو عوام کی رائے نہیں ہے اب دوزار تیس میں آپ جیسے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے یہ عوام کی رائے نہیں ہے تو الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ عوام کی رائے کی اہمیت ہے تو انتظار کریں پھر عوام کیا رائے دیتے ہیں دوزار اٹھارہ میں بھی دیتی دوزار تیس میں بھی دیں گے اچھا یہاں پر جو آپ نے باتیں کین میں سے دو تین سوال بنتے ہیں پہلے مثلا آپ نے کہنا مدد اسٹیبلشمنٹ کی مدد نواز شریف بھی مانگ رہے ہیں عمران خان بھی مانگ رہے ہیں عمران خان تو ہمیشہ یہی مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں فیر اینڈ فری الیکشن ملے نواز شریف صاحب کے البتہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو نائنٹی نائنٹی میں جب انیس سو نوے میں وہ آئی ایس آئی کے دور سے آپ کو پتا ہے ان کا ایک بوائدہ ہوا پھر وہ جب دوبارہ ترانوے کے بعد آئے پھر ان کا ایک وہ ستیفہ دے کے جانا پھر رکالنا یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ ان کی باقیدہ طور پر ڈیل ہو رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کیسز ختم ہوئے جس طرح ان کو انصاف مل رہا ہے تو ان دونوں چیزوں میں تو بہت واسے فرق ہے عمران خان تو مدد مانگ رہے ہیں الیکشن فیر اور کلین ہو جبکہ نواز شریف مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بناو تو دونوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آیا تھا لیکن یہ اب قسمت کی بات ہے عمران خان کی ایک دفعہ ڈیل ہوئی ہے نواز شریف صاحب بھی تین چار دفعہ ہوگی ہے اگر عمران خان کرکٹ کھیلنے کی وجہ ہے پہلے زیاولہ کے دور میں سیاست میں آ جاتے تو وہ بھی تین چار دفعہ ڈیلیں کر چکے ہوتے ہیں تو اس بات کو چھوڑیں کہ کس کی عوام کے چکر میں تھے کہ عوام کے ذریعے آنگا ان کے ذریعے نہیں آنگا اسی وجہ سے دلے کرتے ہیں رہے چلی ساتھ جو عوام کے ذریعے آئے نا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس بات کو چھوڑیں آپ تو پاکستان میں ہو کے آپ کو چیزیں زیادہ بہتر نظر آتی ہیں دور کے ڈول سوانے ہی ہوتے ہیں اس بات کو چھوڑیں آپ مام سے آپ پوچھیں آپ جن آلات سے گزرے ہیں اور جو چیزیں ہم نے پاکستان میں دیکھی ہیں تو یہ مت کہیں امران خان نے ایک دفعہ ڈیل کی ہے کیسے یہ تھوڑا سا پتا ہے امران خان نے کیا ڈیل کی بطی بھی اس پہ تھوڑا سا لوگ کو پتا ہے دوزار چودہ میں جو دھرنا یہاں پہ ہوا اسلام آباد میں تیرل قادری کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور جو پارلمنٹ پہ حملہ ہوا جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد جنرل فیض جو کچھ امران خان کے لیے کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کرتے رہے ہیں جس طرح نون لیگ کے لیڈروں کو جھیلوں میں ڈالا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتا رہا نہیں یہاں پہ تھوڑا ساتھ ساتھ اگر آپ کو سوال بھی ساتھ ساتھ سوال بھی ہم لیتے رہے تاکہ لوگوں کو سمجھ جائیں کیونکہ وہ اگر آپ کو ساری بات آپ کی چلی گی تو وہ سوال بچے گی کیونکہ پھر وہ بہت لمبی بات ہو رہی تھی پھر سوال بھی ریزن سے نکل جائیں گے ابھی یہاں پر آپ نے بات کی دوزار چودہ کے دھرنا آپ کی ایک سر ٹویٹس جو ذکر آتی ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے متعلق آتی ہے لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں جاتے ہیں آپ دوزار چودہ تک جاتے ہیں آپ انیس سو نوے تک نہیں جاتے پھر تو کیا دوزار چودہ سے ملک تبدیل ہونا شروع جنرل بچھرف کا بیچ میں دور آگیا نا جنرل کا اس لیے پیچھے تو ہم اندرس سو سنتالیس تک جا سکتے ہیں اس بات کو تو چھوڑیں جنرل بچھرف کا ایک وہ کٹ آف پوائنٹ آگیا نا چلیں ایک ڈکٹیٹر تھا اب چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا تو میرے خیال میں جنرل بچھرف کا کٹ آف پوائنٹ لے لیں تو اس کے بعد دیکھیں تو کیا کیا حالات واقعات لیں نا تو وہ اگر آپ دیکھ لیں جنرل بچھرف کے بعد کے دور کا تو عمران خان دوزار گیارہ میں جس سیکے سامنے آئے اور دوزار منارے پاکستان کا جلسہ ہوا اور اس کے حوالے سے بہت سے بعد میں معلومات بھی سامنے آئی اچھا یہاں پہ ایک سوال اسی جلسے سے ریلیڈر سوال بھی لے لیں اگر وہ جلسہ آپ کے خیال پہ عمران خان کو لائیا گیا جلسہ کروایا گیا تو آج تو سٹیبلشمنٹ پہ ساری پاور ہے آج ایسا مریم نواز کا بھی جلسہ کروا دیں ایسا بلاول کا بھی کروا دیں تو آپ کے خیال میں نہیں ہوگا تو آپ کے خیال میں نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں رہے ہیں ابھی جو منارے پاکستان نہیں اس سب پی ٹی آئی والے تالیا میں جا رہے تھے جنرل پاشا جب آپ کو سپورٹ کر رہا تھا تو آپ کیوں رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی اس میں یہاں تھوڑا تھا کلیئے گئے اچھا مجھے پتا ہے یہ سٹیپنگ ہے کیا جنرل فیض جو ہیں وہ انجینئرین نہیں کرتے رہے شکرد عزیز صدیقی سے کون ملا کس نے کہا کہ ان لوگوں کو تو مانتے نہیں دینی جنرل فیض کو چھوڑ کے ائرپورٹ پر پنامہ کے کیس میں آپ لندن بیٹھے ہیں میں کوٹ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا کوٹ روم کے جتنے سینئر جنرلسٹ ہیں کوٹ رپورٹر ہیں ان کے آپ ویلک سنتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں پنامہ کیس میں جنرل فیض کے متعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی قربت تھی چھوڑنے تک ان کے جو معاملات دیل ہوئے لندن جانے کا پلان بنا ان کا وہ بھی تو جنرل فیض نے کروایا جنرل باجبہ نے کروایا وہ میری بات سنے انہیں جیل میں ڈال کے وزیریاتوں کو پھر لندن بجوا دیں تو اس پہ آپ کوئش ہیں تو ٹھیک ہے آپ عمران خان کو بھی بجوا دیں گے آپ پھر آج کے جو جنرل سال یہی جو مسئلہ ہے عمران خان کو بجوا دیں آپ کیوں نہیں بجوا دیں پھر وہ تو نہیں جاتا ہو جائے گی اگر عمران خان نہ گئے آپ لوگ لوگوں گر اگر دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست کا مرسل یہی ہے کہ جان بجے جس سے نواز شیر صاحب باہر چلے گئے عمران خان بھی باہر چلے جائیں تو آپ دولوں میں فرق کیا ہے آپ تو عمران خان کو فرشتہ بنا رہے ہیں دوسرے کوئی شیطان بنا رہے ہیں کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں باہر بیٹھنے اور اندر بیٹھنے کا فرق تو ہے بگتنا پاکستان کے عوام کو پڑتا ہے آپ لوگ کے لئے مسائل نہیں مسائل ہم لوگ کے لئے جو یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں آپ لوگ باہر بیٹھ کے سوال کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے سے کہتے ہیں یہ جواب ہے وہ جواب ہے آپ بھی آئیں تو پاکستان میں آئیں سوال جواب کریں نا ہم تو کر رہے ہیں جتنا آپ نے جو سکتا ہے جتنا آپ نے وہاں بیٹھ کے ظلم سائے اس سے زیادہ ہم سائے رہے ہوں باہر بیٹھے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیں باہر بھی ظلم ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں ہم چلے جائیں گے اس میں میری اپنی کہانی پہ چلے جائیں گے وہ جو ہو رہے ہیں معاملات میں یہ نہیں کہا رہا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا دل نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں دل نہیں ہوتا سر جتنی قربانی آنکھ نے دیئے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہم دے رہے ہوں آپ کو پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں مانتا ہوں پاکستان سے زیادہ وہ سوچتے ہیں پاکستان کے بارے نہیں نہیں سوچنے کو چھوڑیں سر سوچنے کو چھوڑیں اب تو ہمارے جس طرح آپ سوچنے کو چھوڑیں سوچ بچار کو جہنم میں بیٹھیں جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی سوچ وہاں جا بھی نہیں سکتی اور میں اس وقت یہ کیونکہ میرا معاملہ نہیں ہے ہم لوگ اب بہت پیچھے چلے گئے ہیں اس لئے اپنی ذاتیات پر وہ بات کرنا نہیں چاہتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ چلیں آپ بتائیں جو نہیں اب اس چیز کو چھوڑیں وہ میں یہ کہہ رہا ہماری کہانی ہے ہی نہیں جنرل فیض کیوں بات کر رہے تھے نا جنرل فیض جنرل فیض کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے جب ان کا لندن کا منصوبہ بنا جب نواز شریف صاحب کو لندن کے لئے اجازت ملی تو جنرل فیض صاحب اس کے ساتھ تھے جنرل باجوا بھی ان کے ساتھ تھے بقاعدہ طور پر ان کی میٹنگ خود خواجہ آصف آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی ساتھ مہینے کی حکومت کے بعد میں کہاں گے آ رہے ہیں ان لوگوں نے جو کچھ سے نواز شریف کو جتنے فیور دیئے تو کچھ عرصہ انظار کر لیں عمران خان کو بھی مل جائیں گے فیور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی ٹھیک تھا نواز شریف صاحب کیا لیکن نواز شریف صاحب کیا کیا منطق آپ کیا دینے جا رہے ہیں لندن باہر بھیجوانا بہت بڑا فیور کیا نواز شریف کو یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک وزیری آذر کو سازش کر کے حکومت اس کی گرا کے اسے کہا چلیں آپ لندن چل جائیں یہ میں آپ کے ساتھ فیور ہوتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ اس کو باہر بھیجے گا جو بھی تو آپ اس کے گنگانے شرک ہو جائیں گے ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں باہر بیٹھا ہوں آپ کو میں باہر نظر آ رہا ہوں ایسے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے عمران خان موجود ہے وہاں آپ کے ساتھ اگر وہ چلا جائے نواز شریف بھی کافی عرصہ موجود رہے نواز شریف جیلیں کارٹیوں سے نہیں اس کے بچے سارے ایدر تھے آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے جیلیں کارٹیوں کے نہیں آپ کا لیڈر ہے ایک جن جیل میں گیا ہے میرا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر دوسری بات یہ جو بھی ہے آپ پاکستانی ہے نا جو پاکستان کا لیڈر ہے عمران خان آپ پاکستانی ہے نا برا کوئی نہیں منا رہے ہیں برا کوئی نہیں منا رہے ہیں آپ کی شرمندہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بھی لیڈر ہے یہ پخر کی بات ہے میں یہ کہہ رو نا آپ کیوں کہتے ہیں ہمارا لیڈر نہیں ہے آپ کیوں کہتے ہیں ہمارا لیڈر بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا لیڈر نہیں ہے میرا لیڈر ہے عمران خان میں کہ انہوں نے مزمہ کے لیڈر کے فلسطینیوں سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں عمران خان کو لاؤ ابھی جو نوازشید صاحب کا عاملہ ہے عمران خان کو یہاں سے سیدھا ہمیں غزہ میں فلسطین بھیجے نہ چاہیے پھر اگر ان کیا لیڈر ہیں تو آپ کے پی ٹی آئی کی طرف سے فلسطین کے لیے کیا کیا گیا ہے مجھے بتائیں نظر کیا کیا گیا غزہ کے لیے آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو پتہ ہے یونائٹی فلسطین کی تقریر آج بھی فلسطین کے مظاہروں میں وہ پلے کرتے ہیں وہ تقریر تو پرانی ہوگی نا اب موجودہ حالات کے اندر انہیں بتائیں نا یہ آپ انہیں بتائیں کیا کنٹریبیشن کی گئی ہے کیوں بلاتے ہو عمران خان کو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ہی آواز تھی عمران خان کیا آپ نے کبھی نوازشید صاحب نے واپس آجیں وہ پاکستان کی سیاست پر آجاتے ہیں وہ آپ سوال ابھی جو سوال آپ سے وہ یہ تھا کہ آپ سے ایک الیکشن میں جو لگتا ہے آپ بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کی جنرل فیض کی لیکن آپ کبھی جنرل زیاہولہ جنرل جلانی ان لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے کی جیسے وہ نوازشید صاحب کے پچھلے لبے اصل میں آپ لوگ سنتے ہیں نا اصل میں آپ لوگ سنتے ہیں نا آپ لوگ سنتے ہیں نا آپ لوگ سنتے ہیں نا آپ کو کسی کا ہسٹری پتا ہے ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوکا کہ میں مان کون سے اداروں میں رہو اور کیا کیا پروگرام کرتا ہوں کیا کیا لکھتا رہو نوازشید ہوتا نہیں ہیں اجops آپ نے کہا میں زیولت کی بات نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے میں کیا کچھ نوائے وقت میں لکھا ہے میں اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بغیر ریسرس کے ایک پروگرام کر دیتے ہیں امران خان کو سامنے رکھ کے کون امران خان کا دشمن ہے دوست ہے امران خان کی بات ایک تاریخ ہوتی ہے آپ صرف ایک بندے کو سامنے اس کا بھتمن آکے اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا انٹرویو کر رہا ہے اس کے بارے میں بیگراؤنڈ پڑھو کہ اس نے ہسٹری کے حوالے سے آپ کا بیگراؤنڈ ہے کیا مجھے پتا چلے تو آپ کا بیگراؤنڈ ہوتا تو میں پڑھتا نا آپ کی بیگراؤنڈ میں تین چار چیزیں بار بار آتی ہیں نواز شیصہ آپ نے مجھے بلایا مجھے یہ بتائیں میں نے جنرلزم میں شروع میں آپ سے پروگرام میں بات کرنا آپ مجھے سنتے جائیں میں نے آپ تکریر سنیے آپ کو نہیں بلائے آپ کو نشانے حیدر بھی ملنا چاہیے میری طرف سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیاؤلہ کے بارے میں نہیں لکھا آپ پڑھتے ہیں میں نے کہا اس کی بات میں آپ میرے کولم پڑھتے ہیں آپ بغیر تیاری کے جوانا آپ انڈریل کر دیتے ہیں یار پروگرام کا کانٹیکسٹ جو ہے اس میں بات کریں میں آپ کی ذات پر بات نہیں کر رہا آپ نے کہا نا آپ زیاؤلہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے آپ نے یہ سوال کیا نا میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا ہم یہ بات کیوں نہیں کر رہے آپ تھوڑا سکی سچ کر لیا کریں بغیر تیاری کے آپ انٹریل کر لیتے ہیں صرف یہ ہے کہ یوٹیوب پر آپ لائکنگ کے لیے کرتے ہیں آپ یہ ریکارڈ کریں ایڈیٹ کر دیں سنسر کر دیں مجھے کوئی پروبات نہیں میں لگاؤں گا یہ نہیں یہ سوال نہیں کر رہا مجھے کیا لگوں میں یہ آپ ذاتیات کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھا آپ نے بات کی کہ ذیاؤلہ کے بارے میں میں بات نہیں کرتا آپ کو کیا پتا میں نے ذیاؤلہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھتا آپ نے سوال سنے میرا میں نے کیا کہا میں نے کہا اس پروگرام آپ ذیاؤلہ کے بارے میں بات نہیں کرتے جنرل باجوہ کے بات نہیں آپ نے اسے کہ ذیاؤلہ کو تھپڑ بھی مارے ہیں مجھے کیا پتا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں جب آپ بات کرتے ہیں باجوہ صاحب کی فیس صاحب کی تو ہم جنرل جلانی فیس کی باتیں میری پاس سنیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جنرل باجوہ جنرل باجوہ میرا نہیں بندی میں خوڑا سا اپنی ایتکس کو چینج کریں آپ کو یقین کریں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے آپ کو اس کی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح کسی سے